آئیے اس طرح کے جلسے جلوس ہم لوگ ہر رات ٹیک اپ کرتے ہیں پورے بھارت میں کیفرچ کرتے ہیں آنکھوں کے پدلی میں قائد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ نے چگ آدمی بھی بیٹھ کر یہاں پر پوری رات سماعت کر لی تو یہ پروگرام کامیاب ہو جائے گا اگر آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو تنویر زکی کے حصے میں کمی نہیں پڑے گا نہ یہ پنڈال والے کے حصے میں کمی پڑے گا یہ پنڈال والے تو ساٹھ سکتر اسی ہزار روپے نوٹ گن ہی لیں گے اور یہ مقرین شورا جو آیا ہے انڈیا لیول پر سے یہ تو اپنے پیمنٹ لے کے چلے جائیں گے لیکن ہم بدنصیب ہو جائیں گے کہ پاس سے دس لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد اپنے مہمان علماء اکرام سے کما حق کو بیان نہیں سن پائے ہمارے زندگی کی یہ سب سے بڑی سب سے بڑی افسوس رات لکھی جائے گی اس لئے اجانی بالو میں جان رہا ہوں کہ آپ تھانہ کھانے کے لئے گئے ہوں گے ادھر ادھر گئے ہوں گے تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں آپ پھر دوبارہ واپس آئیے اور اپنے علماء اکرام شورا اعظام کے نورانی عرفانی بیانات سے اپنے قلب الجگر کو مجلع کیجئے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی شاعر یہاں پر کمزور نہیں ہے اور ایک بھی مقرر کوئی کمزور نہیں ہے اپنے آپ میں سب سے سب لا جواب ہے الحمدللہ لیکن کمزور ہماری ہے کہ ہم یہاں سے فوراں جھڑلنے سے اس اسٹیج سے باہر نکل گئے اللہ ہم سب کو سننے کے توفیق عطا فرمائے آئیے میں آپ حضرت کے سامنے اپنے مشفق و ملکی کرم فرما اطالیق مہربا قدردہ مسلحق و مملک حضرت العزت عظیم المرتبت پیکر علم ورفا الحاج حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب القاسمی دامت برکاتم العالیہ محتمم تعلیل علم اسلاح المسلم فلقہ وسطر جمع بلمائے کٹیہار سے گزارش کر رہا ہوں درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالیہ سے مخابلہ قوم کو بیدار فرمائیں مجھ سے مل کر ترے چہرے پہ اجالے پڑ جائیں مجھ سے مل کر ترے چہرے پہ اجالے پڑ جائیں شہر کے لوگ ہمیں دیکھ کے کالے پڑ جائیں میں رہوں چھپ تو سبھی چیخ پڑے وہاں شد سے میں اگر بات کروں ہوتوں پہ تالے پڑ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام على عباده الذین اصطفاء مابع فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنہ تشتاق على خمسة نفر تالی القرآن وحافظ اللسان ومخصی العریان ومدعیم الجیعان ومن صل على حبیب الرحمن او کما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگان دین میرے نوجوان ساتھیوں میرے عزیز بھائیوں اور پردہ میں بیٹھی ہوئیں بازوخ خواتین اصلا بہت دیر سے آپ حضرات آج کے اس اجلاس عظیب کو سمات فرما رہے ہیں ابھی چند منٹ پہلے ہمارے بڑے بھائی مولانا محمد صحراب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرمس بیانات سے ہم اور آپ اپنے دامن آخرت کو سوار رہے تھے اور میرے اوجانی کے بزرگوں اور نوجوانوں میں آپ حضرات کی نیک جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے حوصلوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ حضرات نے مدرسہ ریاض العلوم کے لیے اپنے جذبات کا ثبوت پیش کیا اور اس مدرسے سے قلبی محبت کا جو جذبہ آپ نے پیش کیا ہے یقیناً وہ اللہ کے نزدیک قابل رشت ہے اہل زمی کے سامنے بھی قابل رشت ہے جو آپ حضرات نے اپنا دست تعاون پیش کیا میں آپ حضرات کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور میں نے آنے کے بعد سے یہ دیکھا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کی اندر جو بہت زیادہ چوس چالاکی اور اپنے علماء آنے والے مندوبین کے قدر و احترام میں جس طرح سے وہ پاؤں کھرے نظر آئے ہیں یقیناً میرے دلوں کی اندر بہت سارے خیالات امن آئے اور بہت ساری دھوائیں میرے دلوں کی اندر آئیں ان نوجوانوں کے لئے جن کو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ جو علماء کی قدروں کی اندر ان کے احترام و استقبال کی اندر مکمل طور پر وہ جڑے ہوئے تھے اور لگے ہوئے تھے اور ہر میں کو بلکل تیار نہیں تھے ایک طرف وہ دیکھتا ہوں اور دوسری طرف آپ حضرات کی اس گم ہمتی کو دیکھتا ہوں کہ ابھی بارہ بجے ہیں ابھی تو آپ قربت کا کی گھری آئی ہے اب تو آپ کے لئے مقبولیت کی گھری آئی ہے اور آپ نے پندال کو خانی کر دیا اور آپ پندال چھوڑ کے چلے گئے یہ دیکھئے پورا خلا سامنے میں نظر آ رہا ہے بلکل ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوجانی کے بھائیوں نے یہاں کے جوانوں نے یہ جو جلسہ سجایا ہے کوئی دل سے نہیں سجایا یا پھر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اوجانی کی اندر بارہ بجے رات کے بعد جلسہ سننے کا مزاج نہیں ہے یہی میں سمجھ رہا ہوں لیکن میں آپ سے مایوش نہیں ہوں میں یہ بات پورے مصور کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام مجمعے کے اندر ایک فرد بھی باقی رہے گا تو انشاءاللہ فجر کی آسان تک یہ جلسہ چلتا رہے گا اور یہ خوبصورت نظامت چلتی رہے گی انشاءاللہ ایک فرد واحد بھی یہاں زندہ رہے گا اور بیٹھا رہے گا تو انشاءاللہ یہ جلسے کی کارروائی اور اس کا نظام مکمل طور پر انشاءاللہ چلتا رہے گا آپ سب تیار ہیں ساتھ دینے کے لیے بھاگیں گے تو نہیں آپ لوگوں میں ان بھائیوں سے آس کر رہا ہوں جو لوگ چلے گئے جو بستر کے قریب ہیں یا بستر پر بیٹھنے کی تیاریں ہو رہی ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اللہ رسول کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کی سرزمین پر ایسے ایسے علماء فروکش ہوئے ہیں اللہ نے ایسی ایسی ہستیوں کو آپ کی سرزمین پر ٹوچایا ہے نہ قسم کھا کر کہتا ہوں میرے یارو کہ ایسی ایسی عظیم ہستیوں کی پانا اور ان کو دستیار ہونا ہر ایک کے لیے بس کی بات نہیں ہے بلکہ ایسی لوگوں کو حاضر کرنا لوگوں کو مہینوں مہینوں اور سالوں سال ان کے چکر لگانے پڑتے ہیں الحمدللہ آپ کی سرزمین پر آن ایسی ایسی بزرگ ہستیاں اہلِ علم اور ہمارے آقابر یہاں موجود ہیں اس لئے میں اجانی کے بزرگوں سے نوجوانوں سے جو یہاں پھنڈال کو چھوڑ کے چلے گئے میں ان کو اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں آپ لوگ کر آ جائیے یہ قربت کے گھری ہے یہ مقبولیت کے گھری ہے ارے یہ کیا ہوا ہم نے تین گھنٹے اللہ کے اس پھنڈال کی اندر ہم نے وقت دیا اور جب خدا کا طرف سے قبولیت کے گھری آئی تو ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے کیا حاصل ہمیں ہوا اے میرے اجانی کے بھائیو انہی چار حفاظ کرام کے صدقے میں یہ اجانی کی سرزمین پر دستار بندی کا جلسہ مناقض ہوا انہی حفاظ کے صدقے میں ابھی تو آپ نے ان دلہوں کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ جن دلہوں کو مدرسہ ریاض علوم نے تیار کیا ہے وہ دلہیں آپ آنے والے تھے انہیں آپ کی دیدار اب ہونے والی تھی کہ آپ ان کی دیدار سے محروم ہو کر کے چلے گئے میں کہوں گا آپ لوٹ جائیے صبح کا بھولا شام کو آئے اسے بھولا نہیں کہا جاتا آپ پھر سے لوٹ آئیے اور آج کے اس روحانی اور عرفانی پنڈال کو آپ اپنی شرکت سے آج پور کر دیجئے انشاءاللہ میرے دوستو یہ بہت بڑی نسبت ہے آج کے اسی جلاس کی یقین جانئے حافظ قرآن کے صدقے میں یہ چلسہ منقل کیا گیا ہے اجانی کی سرزمین پر یہ دستار بندی کے چلسے کا انعقاد یقین یہ حفاظ کرام کا صدقہ ہے اور آپ جانتے ہیں یہ حفاظ کرام یہ حافظ قرآن یہ کون ہے انہیں کی نسبت حاصل ہے میرے یارو میرے دوستو یہ بہت عظیم ہستیاں ہیں یہ قادل عزوت ہستیاں ہیں ان اللہ ان کی برے اونچ مقام و مرتبہ ہیں انہوں فاظ کرام کے کہ جن کے صدقے میں آج یہ دستار بندی کا جلسہ منقل ہوا میرے بھائیو نسبت بہت عظیم ہوا کرتی ہے دنیا میں اگر کسی مکھیا سے کسی کا تعلق اور نسبت ہو جاتی ہے تو وہ انسان جس کی مکھیا سے نسبت ہو جائے وہ اپنے اندر بہت فخر محسوس کرتا اور لوگ دنیا میں اس کی بھی قدر کرتے ہیں جن کے تعلقات مفیاجی سے ہوتے اگر کسی کے تعلقات ایم پی ایم ایرے اور وقت کے مجسٹر سے ڈی ایم سے اگر ہو جائے تو ان کی اور بھی زیادہ قدریں بڑھ جاتی ہیں اے میرے یارو یہ نسبت اور تعلق کی بنیاد ہے اگر کسی کپڑے کو نسبت حاصل ہو جائے قرآن کریم کی ذات سے اگر کوئی کپڑا جزدان ہو جائے قرآن کریم کا تو دنیا کے تمام کپڑوں میں وہ کپڑا قابل محترم ہوتا لائقِ عزت ہوتا ہے جو قرآن کریم کا جزدان بن جاتا ہے ایک گردہ ہم پہنتے ہیں ایک کپڑا ہم پہنتے ہیں اگر یہی کپڑا خانے کعبہ کا خلاف بن جائے تو اے میرے یارو دنیا کے تمام کپڑوں میں اس کپڑے کا مقام سب سے زیادہ پڑ جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کپڑے کو خانے کعبہ سے نسبت حاصل ہو جائے ایک ایک ہے روٹ پہ پڑی ادھر سے ٹھوکر مارا ادھر سے ٹھوکر مارا ادھر سے ہتایا ادھر سے کا یہ حالت ہوتی ہے ایک ایم جو روٹ پہ پڑی ہوتی ہے اگر وہی ایم کسی مسجد کی تیوار کی اندر لگی ہوئی ہو تو وہ ایٹ بھی قابل محترم ہو جاتی اس لیے کہ اس ایٹ کو اللہ کے گھر سے نسبت حاصل ہو چکی ہے یہ حافظ قرآن کو آپ معمولی ماں سمجھئے میرے دوستو انہیں اللہ کی ساتھ سے نسبت حاصل ہے یہ اللہ کے کلام کا حافظ ہے انہیں اللہ کے حافظ کے کلام کے صدقے میں آج مجالی کی ترزمین پر یہ دستار بندی کا جلسہ منعقید ہوا اور آج ہم نے اس جلسے دستار بندی کو کس قدر ہم نے آج اور یانیت کے ساتھ آج ہم نے اسے خالی کر دیا یہ دوستو قابل تعصف ہے یہ اوجانی کے بزرگوں اور موجوانوں کے لیے یہ بہت زیادہ ان کے لیے محرومی کی چیز ہے کہ ہم نے آج کے اس روح پرور اجلاس کو یہاں کے پینڈال کو ہم نے خالی کر دیا ہے میں کہوں گا کہ آپ دوبارہ لوگ آئیے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ میرے دوستو میں نے اللہ کی نبی علیہ السلام کی ایک مختصر حدیث کے آبت کی ہے میں لمبی چوڑی بات اور گفتگو نہیں کروں گا بہت مختصر میں آج کی ایک خوبصورت نظامت جناب مولانا تنویر صاحب انہوں نے بتلایا کہ بہت لڑی فیرست ہے آج کے اس جنہاں اسٹیج کے اوپر تقریباً سترہ مقربین ہیں بتائیے کتنا کنکو کیا وقت مل سکتا ہے برحال میں طول طویل میں نہیں جا کر کے بہت ارتسار کے ساتھ میں آپ سے گفتگو کر کے انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا میرے دوستو میں نے ایک حدیث دلاوت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا مدنی علیہ السلام کا یہ ارشاد گرانی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے اہلِ مومن مردِ مومن ساری دنیا کا مسلم رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی مردِ مومن میں ایمان ہے تو اس کی آخری تمنہ یہی ہے کہ میرا آخری ٹھکانہ ہو تو جنت ہو مردے کے بعد ہمیں کوئی ٹھکانہ ملے تو جنت ملے ہر برگِ مومن کی آخری تمنہ ان کے دلوں میں ان کے سفنوں میں اگر سجا ہوا ہوتا تو یہی ہوتا ہے کہ پروردگارِ عالد اس ناچیز گونے گار کا آخری ٹھکانہ آخری منزی جو ہو وہ جنت ہو کون جنت کا ترارگار نہیں ہے شاہے سنزگی میں دین نہیں ہے دین کے معاملے میں کورا ہے لیکن ایک ایمان اور مسلمان ہونے کی حیث جسٹی ایک برگِ مومن کی یہی آخری تمنہ آرز و دلوں میں ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ملے بولی جنت ملے ہم اپنی دعاوں میں بھی اللہ سے مانگتے ہیں جنت اپنے ماں باپ کے لئے مانگتے ہیں دعاوں میں جنت اپنے دوستوں کے لئے بھی دعاوں میں جنت ہی مانگتے ہیں ہر ایک کے لئے ہم جنت الفردوس کی دعا مانگتے ہیں اپنے مرہومین کے لئے دعایں مانگتے ہیں تو جنت ہی دعا مانگتے ہیں دنیا کا ہر شخص جنت کا طلبگار ہے ایک ملت مومن جنت کا طلبگار ہے لیکن اللہ کے حبید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ساری دنیا کا مسلمان جنت کا طلبگار ہے ان کی آخری آرسو تمنہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد جو ٹھکانہ ملے وہ جنت ملے لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی تھرکی پر بسنے والی انسانیت میں کچھ ایسی اللہ کے بندے ہیں جن کے لئے جنت دیدار کے لئے انتصاف کرتے ہیں ہم جتت کی تمنہ کرتے ہیں یارو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی تھرکی کے بسنے والی انسانیت میں وہ کوئی نبی نہیں ہوگا وہ کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں ہم جیسا ایک عام انسان کی حیثیت ہوگی کہ وہ انسان اللہ کی نگاہوں میں اتنا زیادہ قیمتی ہوگا کہ خود جنت اس انسان کی دیدار کی تمنہ کرتے ہیں ہم تو جنت کی تمنہ کرتے ہیں جنت کی ہم ترمدار ہیں اللہ سے اپنی دعا میں جنت کی ہم تالید ہیں لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کے پانچ ایسے مخصوص بندے ہیں اللہ کے ایسے پانچ خوش نصیب بندے ہیں ایسے خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کے لئے خود جنت ہر روز ان کی ملاقات کی تمنہ کرتی ہے ان کے لئے مشتاق نظر رہتی ہے ان کی دیدار کے لئے ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعایں مانگتی ہیں جنت اے اللہ ہمیں تو اپنے اس بندے سے ملا دے اس کی ملاقات پرا دے ان کی دیدار سے میری آنکھوں کو تھنک پہنچا دیں کون ہے اس دھرتی کے پسنے والے انسانیت میں وہ پانچ خوش نصیب لو جن کے لئے جنت تمنہ کرتی ہے ملاقات کے لئے ارے جن کے لئے جنت بیدار کی تمنہ کرتی ہے اور جن کے لئے خود جنت اللہ سے دعایں مانگتی ہے ان کی ملاقات میں لئے کتنا بڑا انسان ہوگا خوش نصیب کتنا خدا کا وہ قیل کی انسان ہوگا کتنا اس وزنین کا وہ خوش قسمت کی انسان ہوگا کتنا بڑا وہ انسان خدا کا پیارا بندہ ہوگا کہ جن کے لئے خود جنت ان کی ملاقات کی تمنہ کرتی ہو وہ کون ہے اللہ کے حبیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وَهُوَ تَعْلِيُ الْقُرْآنَ کون ہے وہ شخص کہ جن کے لئے خود جنت تمنہ کرتی ہے ملاقات کی جن کے لئے جنت اللہ سے دعایں مانگتی ہے اپنے سینوں میں آرز ہوا لئے بیٹھتی ہے جنت کہ کب ہمیں خدا کے اس بندے کی دیدار نصیب ہوگی وہ کون ہے اللہ کے حبیم نے فرمایا تَعْلِي الْقُرْآنَ وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے اسی سے سمین کا پسنے والا اللہ کا ایک بندہ ہے جو دنیا میں قرآنِ کریم کو پڑھا کرتا ہے قرآن کو پسنے والا عیسان اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے اتنا پیارا ہے اتنا خوش نصیب ہے کہ جن کے بارے میں خود سرکارِ مدینہ آقاِ مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جنت اس کی دیدار کی تمنہ کرتی ہے کون ہوگا اس سے بڑا خوش نصیبی حسان قرآن پڑھنے والے کا یہ مقام یہ مرتبہ یہ ان کی عصبت یہ ان کی مقامِ رفعت یہ ان کی شان و عصبت یہ ان کی شان و شوقت کہ اللہ کے حقیب نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی اگر قرآن پڑھتا ہے تو جلت اس کی تمنہ کرتی ہے ملاقات کی وہ کون ہے قرآن پڑھنے والا آج قرآن پڑھنے والے کو آج مجھے دوستوں کہتے ہیں نہیں دیجئے آج قرآن پڑھنے والے کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اسے بہت خطیوں نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے یہ دیکھو فقروں کی جماعت ہے یہ دیکھو پانچ اور چھ ہزار کمانے والی پولیوں کی جماعت ہے انہیں بہت خطیر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے انہیں کھٹی آج موارشنی کے اندر تصور کیا جاتا ہے حالانکہ اے میرے یارو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارے یہ وہ قرآن پڑھنے والا ہے اللہ کا کلام پڑھنے والا ہے اور جو اللہ کا کلام پڑھنے والا ہوتا جلت اس کی انتظار کرتی ہے کس کے بارے میں کہا پردھان منطری کے بارے میں کہا راشپتی کے بارے میں کہا مخمنطری کے بارے میں کہا یا کسی بڑے دنیا کے حاکم کے بارے میں کہا گیا ارے نہیں نہیں بلکہ ایک غریب کا بیٹا ایک فقیر کا بیٹا ایک رکشہ چلانے والے کا بیٹا ایک مزدوری کرنے والے کا بیٹا ایک دویہ چلانے والے کا بیٹا میرے دوستوں اللہ کی نگاہوں میں اس کا اتنا اونچا مقام ہوگا اتنا اتنا ان کا مقام عالی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی دو جلت ہے وہ جلت اس کی انتظار کرتی ہے حشر کا میدان ہوگا حشر کا میدان قائم ہوگا پرلے ہوگا قیامت قائم ہوگی ساری دنیا کی انسانیت جمع ہوگی حشر کے میدان میں اسی حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک ماں باپ کو بھولائیں گے اور ایک جورہ دونوں کو اللہ تعالیٰ پہنائیں گے اس جورے کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے اتنا قیمتی اتنا قیمتی وہ جورہ ہوگا کہ یہ زمین اور آسمان کے بیچ کا جو کھلا ہے اگر اس کو سونے جواہی رنگ سے اگر بھر گیا جائے پھر بھی اس جورے کی قیمت کے برابر نہیں ہوگا اتنا قیمتی وہ جورہ ہوگا اللہ فرمائے یہ ان والدین سے بتاؤ تمہیں اتنا قیمتی جورہ دربار الہی میں جو تمہیں پیش کیا گیا تمہیں کہنایا گیا ہے بتاؤ تمہارے کس عمل کی بنیاد پر کس عمل کی بنیاد پر تمہیں یہ جورہ ملے دونوں والدین ماں باپ کہیں گے ربو الہی نماز کے صدقے میں اللہ فرمائیں گے دینے یہ نماز کے صدقے میں نہیں ملے نماز کہا تمہاری صداقہ سے بھری ہے نماز میں تو تیری ریا شامل ہے وہ دونوں ماں باپ کہیں گے وہ دونوں بندے کہیں گے رب العالمین روزہ کے صدقے میں یہ جورہ نصیب ہوا اللہ فرمائیں گے کہ نہیں ہے میرے بندوں یہ تمہارے روزے کے صدقے میں بھی نہیں ہے اس لیے کہ تمہارا روزہ اس لائق نہیں ہے کہ تمہیں یقین کی جورہ حاصل ہو روزہ تم نے اس لیے رکھا تمہیں لوگ یہ کہے کہ یہ روزہ دار ہے دونوں کہیں گے بندے رب العالمین یہ زکاة کے صدقے میں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں نہیں یہ زکاة کے صدقے میں بھی نہیں ہے ارے تُو نے زکاة تو دی ہے لیکن تیرے دلوں میں یہ خیال تھا کہ لوگ مجھے ماندار پہی میں زکاة دینے والا ہوں غریبوں کو دینے والا ہوں تو وہ دونوں بندے کہیں گے رب العالمین یہ حج کے صدقے میں ہے اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں حج کے صدقے میں نہیں ہے ارے تُو نے حج بھی آ حج میں گیا تیرے دل میں یہ خیال تھا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے اس لیے تُو حج میں گیا تھا کہ لوگ مجھے حاجی کہے گا حج کے صدقے میں بھی نہیں ہے وہ دونوں بندے پریشان ہو جائیں گے آخر ہمیں کی صدقے میں یہ اتنا قیمتی جورہ ملا ہے اللہ فرمائے گا کہ دیکھو یا نہ تیری نماز کے صدقے میں نہ روضہ کے صدقے میں نہ زکاة کے صدقے میں نہ حج کے صدقے میں بلکہ تُو یہ جورہ ملا ہے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن پرحانے کے صدقے میں تُو نے دنیا میں اپنے بچے کو حافظِ قرآن بنایا تھا اسے قرآن کی تعلیم سے تُو نے آشنا دیا تھا کہ جس سطح میں تُجھے آج یقیم کی جورہ ملا ہے اے میرے بھائیو حشر کا میدان ہوگا نفسی نفسی کا جہاں عالم ہوگا لوگ نفسی نفسی جہاں بکاریں گے ایسے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک حافظِ قرآن کو شفانش کا حق عطا فرمائے گا وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَتِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْنَارِ ایسے دس جہنمیوں کے لیے کہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا ایسے جہنمیوں کے حق میں اللہ ایک حافظِ قرآن کو شفارش کا حق ملے گا اُجانی کے لوگ دیکھے گیا ارے دیکھو وہ مصدوری کرنے والے کا بیٹا کو دیکھو شفارش کا حق مل گیا ہم گاؤں کے مجیہ تھے گاؤں کے چوزری تھے گاؤں کے رئیس تھے گاؤں کے عمیر تھے گاؤں کے قبیر تھے ہمیں یہ شرف حاصل نہیں ہوا دیکھو یہ اُجانی کا غریب کا بیٹا یہ مصدوری کرنے والے کا بیٹا ہے جس کو اُنہ کے درباری ماں شفاق کا حق مل گیا جس کو دریانے حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا دن کو بھٹیا نگاہیں ڈالی جاتی تھی آج وہی غریب کا بیٹا حشر کے میدان میں شفاق کا حق لے کر کے دور رہا ہے شفاق کا حق اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اللہ کی طرف سے جو ملے گا وہ لے کر دور رہا ہے تلاش کے پھر رہا ہے کہ آج میرے شفاق کا کون مستحق بنے گا جسے دنیا حقیر سمجھتی تھی آج وہی حشر کے میدان میں اپنے سروں پر تاج لیا ہوا ہوگا اُن کے معباب کے سروں پر بھی تاج لیا ہوا ہوگا میں دوستوں میں بہت ہی ممنون ہوں اور بہت مشکور ہوں مدرسہ ریاض القلوم کے اصادیزہ اکرام میں اُن کا مرہون مدت ہوں کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بنیاد پر یہ آج شار حفاظ اکرام اس مدرسہ ریاض القلوم کے سیان میں تیار ہوا یقین جانو میرے اوچانی کے بھائیو یہ ایسے سیار نہیں ہو گئے ایک مرگی انڈے کو بائی دن تک سیزت گئے تب جا کر اسے جوزہ نکلتا ہے اور ایک استاس اپنے بچوں کو ایک ہی نہیں بائی دن نہیں ارے سالوں سال اپنے بچوں کو سیزتا ہے اُن کی پرورش کرتا ہے اُن کی ایلی نشو رما کرتا اُنہیں ترارکتا ہے اُن کو سوار میں نگا رہتا چاہے وہ دھنگی کا زمانہ ہو چاہے سرگی کا زمانہ ہو چاہے پاسات کے بھوم گر رہے ہو چاہے گر میں تب تبا رہی ہو اُس کے اندر وہ دستے سوال دراز کرتے ہیں گیریا گیریا اور دروازے دروازے جا کر کے لوگوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلائے کر کے وہ لاتے ہیں اُن بچوں کو کھلاتے ہیں اور اُن کی تعلیمی نشو رما کا یہ بائیس بنتے ہیں اِن چہروں کی قدر کیجئے میرے یاروں کہ یہ چہریں وہی ہیں جو آپ کے بچوں کو حافظِ قرآن بناتے ہیں آپ کے بچوں کو حالبِ تین بناتے ہیں اسے سندگی میں چلنا سکھاتے ہیں انہیں اُنگلیاں پکر کے لے کے چلنا سکھانا اِن احساسِ کرام کیا حکام ہے ان کی ہی قربانیاں ہیں میرے دوستوں آپ حضرت رہے ہیں ماشاء اللہ مدرسل یاد و علوم کے چھتھالائی کے لیے بہت نیک خلوص پیش کیا میں بہت خوش ہوں اور آپ کے حسنوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں لیکن بعض سارے آپ کی بیسی پھائی ایسے ہوں گے جو باقی رہ گئے ہوں گے اس لئے میں اُن سے کہوں گا کہ آپ رات میں سوڑنے سے پہلے آپ کے دلوں میں جو جسرہ ہے جو خلوط ہے جو حاصلہ ہے آپ اس کو ضرور پیش کر دیئے گا اے میرے اجانی کے بھائیوں اگر ہم نے ان منرسر یاد علوم کی قدر نہیں کی تو یقین چاریے کوئی دوسرا اس کی قدر کرنے کے لیے اس کی تحفظ و بقا کے لیے کھرا نہیں ہوگا ہمیں کو ان کے تحفظ و بقا کے لیے ان کی سالمیت کے لیے ہمیں تھڑا ہونا پڑے گا ان کے بقا کے لیے ہم کو ہی کمر بستہ ہونا پڑے گا ایک معاقہ سے حضرت مولانا حکیم اللہمت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہو نے سہاران پور کے ایک جلسے میں یہ بیان کرمایا اور کہا کہ سہاران پور کے لوگوں میں نے سنا ہے کہ تم لوگ ان منرسوں کو چندہ دینا نہیں چاہتے ہو تم اپنے ہاتھوں کو کھینچ رہے ہو اے مدارس اسلامیاں کو تم اپنا داروں نہیں دینا چاہ رہے ہو یاد رکھو اے سہاران پور کے لوگوں تم سب اپنا اپنا چندہ بند کرنا نہیں چاہیے منرسوں کو چندہ تم اپنے چندوں کو رکھو اپنے پاس میں لیکن میں کہوں گا اپنے بچوں کی زندگی کی فکر کرتے ہو تم ان علماء کو نہیں دوگے چندہ مدرسے چیئے یہ مدرسے چھوڑ دیں گے یہ بجری سکر لیں گے کوئی چائے کی دکان کرنے لگیں گے کوئی سبزی کی دکان کھول لیں گے کوئی پپڑے کی دکان کھول لیں گے تمہارے بچوں کا کیا ہوگا ان کی قرآن کی تعلیم کا کیا ہوگا ان کی مستقبل کا کیا ہوگا ان کی آلت کا کیا ہوگا تم اپنے بچوں کے بارے میں تو ذرا سوچو انہیں قرآن پڑھانے والا کون ہوگا انہیں دینی تعلیم سے آرازتہ کرنے والا کون ہوگا انہیں علمی نشو مما کرنے والا کون ہوگا اس لئے میرے اوجانی کے بزرگوں اور یہاں کی میری مار پہن بیٹیوں آپ لوگ پوری خلوص کے ساتھ اس ادارے کا آپ ساتھ دیجئے یہ خانے رسول ہے یہ رسول اللہ کا گھر ہے یہاں پردنے والے طلبہ یہ مہمانان رسول ہے اگر آپ کے گھر میں ایک دن چودھا نہیں جنا تو خدا آپ سے نہیں پوچھے گا لیکن اگر مدرسہ ریاض العلوم کا ایک دن اگر چولا بند ہو گیا چولا نہیں جلا تو پورے اوجانی کے مسلمانوں سن لو اللہ کے گھٹہرے میں پھرا ہونا پڑے گا اللہ کی عدادش میں پھرا ہونا پڑے گا اور خدا کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ریاض العلوم کا چلحہ بند یوں ہوا اس لیے میں آپ تباہ موجانی کے مسلمانوں سے میں والیہانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مدرسہ ریاض العلوم کا آپ دام در میں آپ ہمیشہ ان کا ساتھ دیجئے یہاں کے اساس اکرام کے قدم سے قدم ملا کے چلیے ان کے دوش بدوش آپ چلیے اور جب یہ آپ کے پاس مدرسہ کے لیے سوال لے کر کے جائے آپ ان کے دامر کو بھرنے کی آپ پوری کورس کیجئے میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا تعلیل قرآن اللہ کا خوش نصیب بندہ ہے وہ جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہے جنت اس کے لیے انتظار کرتی کون قرآن پڑھتا ہے مادار رئیس اور پیسے والوں کے بچے تو نوگنشیہ کے بڑے بڑے پیمتی اسکول اور کوروینڈ میں پڑھتے ہیں مدرسہ ریاضر اولو پہ کون پڑھتا ہے غریب کا بچہ جو بلکل لاچار ہے مچارے مزدور ہیں غریب ہیں ایسوں کے بچے مدرسہ ریاضر اولو پہ جانی میں پڑھتے تھے اور ماداروں کے بچے تو نجانے کہاں کہاں بڑے بڑے پیمتی اسکولوں میں کون وینٹوں میں کالیڈوں میں یونورسیڈیو میں جاتے ہیں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں یہ بچے قابل قدر ہیں ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھئے آپ انہیں قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو دنیا میں قدر والا بنا دے گا آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر علم دین سے آراستہ اور پیراستہ کر دے گا میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے جنت انتظار کرتی ہے کہ جنت پانچ آدنیوں کے لیے انتظار کرتی ہے ان کی ملاقات کے لیے ان کی دیدار کے لیے سب سے پہلا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا شکر قرآن کی تلاوت ہم لوگ ربزان کے مہینے میں کرتے ہیں اب ربزان بھی ماشاءاللہ بہت قریب آگیا ہے ربزان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت ہوتے ہیں نہیں چاہتے ہوئے بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے ایک مجھے واقعہ یاد آگیا کرتے ہیں کہ ایک امام صاحب کسی گاؤں کے تھے شابان ختم ہو رہا تھا آخر ہو گیا رمضان شروع ہونے والا ہے امام صاحب نے کہا گاہباروں سے مجھے چھٹی دیجئے آپ لوگ رمضان جا کر گھر میں دریں گے بال بچوں کے ساتھ گاہباروں نے کہا کہ بہت اچھی بات بہت دینوں سے آپ کام کر رہے ہیں گھر بھی رہے گے آپ کو ہم لوگ چھٹی دیتے ہیں امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو گذر چلا جا رہا ہوں لیکن سن لیجیے آپ لوگ رمضان آ رہا ہے ایک مہینہ روزہ رکھنا ہوگا ایک مہینہ روزہ رکھنا ہوگا سبح صادق سے لے کے گھرو بھی آپ تک بھوکا پیاسا رہنا کچھ کھانا پینا اس کے اندر نہیں ہے شلعی روزہ رکھنا ہے تمام طریقے امام صاحب نے بتا دی لوگوں کو کہ ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے بھوکا پیاسا رہنا ہے گاؤں والوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے یہ تیس دین روزہ رکھنا یہ دو دن کی بات ہوگی تو سہبی لیتا ہے کسی طرح سے اوپ پیٹھ کے کر لیتے ہیں تیتی نوزہ یہ تیس دین کا روزہ کون ڈکھے گا یہ تو بھاری مشکل کام ہے یہ تو بہت بڑا یہ پھوچھ ہم سب کے اوپر امام صاحب دے دی برحال سارے گاؤں کے لوگ چلے گئے امام صاحب تیاری میں لگ گئے گاؤں والوں نے پیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ دیکھو یہ بہت بڑی مسئیبت آگئی ہم لوگوں کے سر پر ایک مہینے کا روزہ رکھنا یہ تو پتاشہ نہیں ہوگا چلو ذرا امام صاحب سے اس رمضان کا ذرا حال احوال پھوچھ لیتے وہ کب آئے ہیں چلو معلوم کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر سوچیں گے کیا کرنا امام صاحب کے پاس گئے اور کہا امام صاحب آپ نے فرمایا کہ تیس دن روزہ رکھنا ہے رمضان کا وہ تو ماں جان لیا ہم لوگوں نے اور ماں بھی لیا لیکن وہ رمضان آئے گا کب تو امام صاحب نے کہا کہ تیس شابان کو شاند ہوتی ہے انتیس یتنے کہا کہ کس وقت آئے گا رمضان تو امام صاحب نے کہا کہ یہ کیسی لوگ ہے تو امام صاحب نے کہا کہ بلکل مغرب کا ٹیم آئے گا شاند تو مانگی گی کہ وقت میں وہ تلوک ہوتا ہے کب اغریب کے پیپے شاند وہ رمضان آئے گا تو ٹھیک ہے امام صاحب بلکل آپ پھر چڑے جائیے آئے گا رمضان ہم لوگ روزہ رکھیں گے دیکھ لیں گے رمضان کا امام صاحب چلے گے اب سارے گاؤں کے لوگ انتیزار میں ہیں کب رمضان آئے گا بلکل تیس تاریخ ہے شابان کی سب گاؤں کے لوگ نکلے گاؤں سے باہر کہا کہ مغرب کے ٹیم وہ رمضان آئے گا بلکل ٹھیک اسی وقت پھورے گاؤں کے لوگ انتیزار میں اور یہ بھی پوچھا تھا کدھر سے آئے گا پورا سے کی پچھن سے اتر سے کی دکھن سے کدھر سے آئے گا رمضان تو امام صاحب بتا دیئے تھے کہ پچھن سے آئے گا تو پچھن سے بلکل دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک آئے ہوئے سب گاؤں کے لوگ اجانی والے کدھر سے کب آئے گا کب آئے گا رمضان سورج دور ہو رہا ہے دور رہا ہے سورج دیکھ رہے ہیں پچھن دیکھا کہاں دور سے اونٹ پر سوار ایک آدمی بیشارہ اسی جانب اسی گاؤں کی طرف آ رہا ہے کہاں لگتا ہے یہی شکاری ہے آ رہا ہے آنے دو قریب آیا کہاں اترو نیچے تاکہ بھائی ٹھیک ہے اترتے ہیں لیکن بتائیے یہ کوئی مسلمان کی بستی ہے اون جانبی بستی یہی ہے کیاں لوگوں نے کہا کہ ہاں یہی بستی ہے کہاں کہ پہلے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے کہاں میرا نام رمضان ہے کہاں بس یہی مصیبت ہے کہاں اترو نیچے اون سے جلدی سے نیچے اترو پورے گاؤں والے لاکھی بندب گراسہ لے کر گئے تھے کہ رمضان کو گاؤں میں بھوچنے نہیں دینا ہے اگر بھوچ گیا تو تیس روزے کی مصیبت آ جائے گی گاؤں میں بھوچنے نہیں دیں گے نہ روزہ رکھنا پڑے چنانچہ سارے گاؤں کے لوگ اس بشارے رمضان پر ٹوٹ پڑے اور اس کا وہی کام تمام کر سکتا ہے رمضان کا نم ہو گیا امام صاحب بیت کر کے تشریف لائے کہاں بھائی بتائیے رمضان کیسا گزرا تھی چھاک رہا تو گاؤں والوں نے کہا کہ امام صاحب پورے گاؤں والوں نے مل کر رمضان کا کام کو گاؤں میں گھوچنے سے پہلے تمام کر دیا گاؤں میں رمضان کو گھوچنے ہی نہیں دیا تو ہم لوگ روزہ رکھتے ہم لوگ کوئی روزہ نہیں رکھے ہیں کوئی حصیبت ہمارے سر پر نہیں آئی ہے کہاں کیا ہوا انہوں نے بت رہا ایسا ایسا معاملہ آپ نے کہا تھا پچھن سے رمضان آئے گا شام کے وقت میں آئے گا تو ہم نے دیکھا کہ رمضان شام کے وقت میں پچھن طرف سے آیا اور شابان کی تیس تاریخ کو بھائیا ہم لوگا اس کو وہی ختم کر دیا اب امام صاحب سر پر کر کے بیڑے گئے تو میرے بھائیو اجانی کے لوگوں آپ لوگ ایسا کم سے کم مت کیجئے گا رمضان آنے والا ہے رمضان کا روزہ بھی رکھئے گا اور رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت پوری پابندی اور ذوق شاب کے ساتھ دیجئے گا اس لیے کہ قرآن کے بارے میں آپ نے سنا کہ جنت بھی انتظار کرتی ہے اور قرآن پرنے والے کے لیے قرآن خود حشر کے میدان میں اللہ سے شفارش کرتا ہے شفار کرتا ہے اس انسان کے بارے میں جو قرآن پرتا ہے اللہ سے شفارش کرتا ہے اے اللہ آپ اس انسان کی مغفرت پر مادی اور دوسرا قرآن شخص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ القرآن اور حافظ اللہ علیہ وسلم زبان کی حفاظت کرنے والا جو دنیا میں زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت اس کی انتظار میں لگی ہوتی ہے اس کی دیدار کی تمنا کرتی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دنیا میں مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے گا میں اسے دنیا میں جنت کی بشارت دیں گا آپ نے فرمایا جو اپنے زبان کی حفاظت کا زمان مجھے دے دی جو دو چبروں کے درمیان ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا زمان مجھے دے دے جو دو رانوں کے درمیان ہے اگر ان دو دو چیزوں کی اگر کوئی حفاظت کا مجھے زمان دیتا میں اس کے لئے جنت کی بشارت دیتا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے معاف کیجئے گا آج اجانی کے چاہ خانے پر چاہ کی دوکان پر دے 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 مسلمانوں کی بھی دماغ ہوتی صبح صبح دیکھیں ہر ایک زبان کسی نے کسی کی شکو شکایت میں لگی ہوتی ایک دوسرے کی آئیت جوئی میں ایک دوسرے کی غیبت میں ایک دوسرے کی چور خوری میں ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں اے میرے یاروں صبح کے وقت میں اگر ہم اللہ کے دین کی محنت کے لئے اگر دوسرے بھائی کے پاس چلے جاتے اگر انہیں نماز کی دعوت دے دیتے اگر انہیں مسجد کے آمال سے چھوٹنے کی دعوت دے دیتے یہ ہمارے لئے بھی آخرت کے دعوت سے بہت برا سخیرہ ثابت ہو لیکن آج سورة یہاں اسرانی معاشرے کا یہ ہے کہ آج ہم دوسرے کے لئے بدخواہ بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے لئے چگل خور بنے ہوئے کہاں سے محبت پیدا ہوگی کہاں سے آپس میں ہمدردی پیدا ہوگی کہاں سے غفت و بھائی چارگی کہ رسم ہمارے اندر آئیں گے میرے دوستو یہی سے ہمارے اندر سے اختشار ہوتا افتراف ہوتا آپس میں بودھ ہوتا آپس میں مفارکت ہوا تردی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو زبان کی حفاظت کر لے گا جنت اس کی تمنہ کرتی ہے دیدار کے لئے اور تیسرہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھوکوں کو کھانا کھلتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے والا شخص اللہ کی نگاہوں میں بہت قیمتی وہ انسان ہے اللہ کے رسول کی نگاہوں میں وہ قیمتی انسان ہے اللہ کی جنت کے نزدی وہ انسان بہت قیمتی ہے جنت اس انسان کے لئے انتظار کرتی ہے جو دنیا میں بھوکوں کو کھانا کھلتی ہے